بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ہماری اس گفتو کو عنوان ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی ناراضگی اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ سے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے 329 اور حدیث نمبر ہے 4240 اور اسی طرح سے ایک دوسرا جو اس کا نمبر ہے 4241 عربی میں آپ کے سامنے ہے انا فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا اب یہاں پر دیکھیں کہ عربی میں ہے علیہ السلام اور اردو میں ترجمہ کر دیا ہے رضی اللہ انہا تو یہاں پر یہی خباست دیکھ لیں اہل بیس سے دشمنی دیکھ لیں کہ عربی میں لکھا ہے علیہ السلام اور وہاں پر کر دیا ہے رضی اللہ انہا خیر اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 330 فوجدت فاطمہ تو علیہ ابی بکر فی ذالکہ فحجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت بنا برئین وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے میل ملاقات ترک کر دی پھر وفات ہونے تک ان سے بات چیت نہیں کی تو جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ سے ناراض تھی اور دنیا سے جاتے جاتے ان سے بات نہیں کی تو یہاں پر آپ سے سوال ہوگا کیا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ نے یہ کام غلط کیا یا ان موصوف نے کچھ ایسے غلط کام کیے تھے کہ جس کے بعد وہ حقدار ہو گئے تھے اس بات کے کہ بزعت الرسول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہیں وہ ان سے بات نہ کریں اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ نے پڑھائی تو یہ صحیح بخاری آپ کے سامنے کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلَا وَلَمْ يُعْزِنْ بِهَا عَبَا بَكَرْ وَسَلَّ عَلَيْهَا جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شہور حضرت علی نے علیہ السلام نے راتوں رات انہیں دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ کی اب یہاں پر یہ غلط ترجمہ کیا ہے اصل عربی کیا ہے وَلَمْ يُعْزِنْ یعنی ابو بکر کو اجازت نہیں دی نماز جنازہ میں آنے کی یہاں پہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ کی یہاں پہ نہیں ہے کہ خبر نہیں دی بلکہ کیا ہے لَمْ يُعْزِنْ اِذْنْ نہیں دیا آنے نہیں دیا اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی وَصَلَّ عَلَيْهَا یعنی مولا عمیر المومنین نے ان کو نماز جنازہ میں آنے کی اجازت نہیں دی چھے جائے کہ شور مچایا جائے کہ جی صدیقِ اکبر نے جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ کی نماز پڑھائی کیوں اب آمہ اہل سنت سے جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں آپ کہ قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب صحیح بخاری ہے تو صحیح بخاری میں واضح لکھا ہے کہ مولا عمیر المومنین نے ان کو اذن نہیں دیا نماز جنازہ میں آنے کا اور خود نماز پڑھائی اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے ون نائن ون اور ون نائن ٹو اور حدیث نمبر ہے سکس سیون ٹو سکس اور یہاں پر ہے فَحَجُعْتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَدْ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے آپ سے مفارقت اختیار کر لی اور اپنی موت تک ان سے کلام نہ کیا اب یہاں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں آیا وہ باطل تھا اور جس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضایت ثابت نہ ہو جائے اور اہلِ بیت کی راضی رضایت ثابت نہ ہو جائے ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں گالی کسی کو نہیں دیتے ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں جو بھی اہل بیت پر ظلم کرے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس سے رضایت کا اظہار نہ کیا وہ قطن باطل تھے اب یہاں پر صحیح مسلم کی جلد نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے تھرٹی نائن اور حدیث نمبر ہے سکس فائف تھری ٹو اور یہاں پر موضوع ہے کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے یعنی قطع تعلق کر کے رکھے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام علیہہ نے غلط کیا تو یہ ہو نہیں سکتا ان کے لئے آیت اتھر نازل ہوئی وہ بزعت الرسول ہیں ان کے لئے تواتر کے ساتھ روایات ہیں کہ وہ سیدت نسائل عالمین ہیں تو وہ تو غلط کر نہیں سکتی کہ کسی مؤمن سے اور مسلمان سے بات ترک کر دیں اور یہ ثابت ہے کہ وہ جناب ابو بکر سے آخر وقت تک ناراض رہیں اور بات نہیں کی یہ وہ علامہ فکریہ آیا ہے کہ اہل سنت کو سوچنا چاہیے علماء آپ کو نہیں بتائیں گے عوام کو سوچنا چاہیے کہ شیعہ اگر رسول کی بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں اور دشمنان فاطمہ علیہ السلام اور دشمنان اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی پول کھولتے ہیں تو یہ احسان ہے خود اہل سنت پر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعاً مانتے ہیں کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے وہ ان کے اہل بیت کو خصوصاً حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور مانے گا یہ ایک علمہ فکریہ تھا مختصر سے گفتگو ہے دعائے کہ خدابن تبارک وطالہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانے اور ان کے دشمنوں کو پہچانے اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں اور دشمنوں سے نفرت کا اظہار کریں اسی نفرت کے اظہار کو کہا جاتا ہے تبرہ تبرہ گالی گلوچ نہیں ہے بلکہ دشمنان اہل بیت کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کلیر بتانا ہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن تھا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّحِرِينَ